آج ہمارے ساتھ مولانا عابد قاسمی صاحب ہیں جو جمعیت علماء ہند کے دہلی پردیس کے ادھکش ہیں اور ساتھ میں مدرسہ شاستری پارک میں ہے ایک مدرسہ اس کے نازم ہیں بانی بھی نازم بھی ہیں آج ٹیبل تعلق کے مدرسہ پر ہمیں بات کرنا ہے اور جاننا ہے گہرائی سے کہ ٹیبل تعلق کا مسئلہ کیا ہے پارلیمنٹ میں زور اور شور سے اٹھایا جا رہا ہے شریعت کا قانون کیا ہے جی مولانا اب کا سواگت ہے کیا مسئلہ ہے ٹیبل تعلق کا جو سنسد میں چل رہا ہے ابھی فیلحال سنسد میں جو چل رہا ہے وہ مسئلہ کچھ بھی نہیں ہے صرف اور صرف مسلمانوں کو حراسہ کرنا مسلمانوں کے حقوق کو سلب کرنا اور مسلمانوں کو پریشان کرنا یہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے لیکن جو ابھی سرکار ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ خواتین کی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور خواتین کے لئے ہم جد و جہت کر رہے ہیں یہ تو ان کا یہ دعا ہے یہ مسلم خواتین پر ظلم ہے جو کچھ حقومت کر رہی ہے یہ ظلم کر رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور مسلمانوں کی عورتوں کو ظلیل کرنا چاہتی ہے کیسے کس طرح سے ظلیل کرنا چاہ رہی ہے کس طرح سے بتائیں جو جو مسلمانوں کو کیا پورے ہی ہندوستانیوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے اس کو سلب کرنا چاہ رہی ہے اور اسی طریقے سے جو قانون یہ لا رہی ہے مثلا اگر کسی نے طلاق دی تو اسے تین سال کی سزا اب تین سال کی سزا جب شوہر جیل میں ہوگا تو ان کے گزارے کے لئے کیا ہوگا وہ کیا دردر کی بھی کے مانگے گی حکومت نے اس کے بارے میں کچھ سوچا تو یہ مسلمانوں کے لئے علمیاں ہیں اور مسلمانوں پہ ایک ظلم ہے اور مسلمان عورتوں کو زلیل کرنا چاہتی ہے تاکہ مسلمان عورتیں روڑوں پہ آئیں بھیگ مانگیں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے آخر مسلم قوم کے اندر مسلمانوں کے اندر ایسی کون سی بات ہو گئی جو سرکار کو یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے میں نے گاہے بگاہے سنا کہ تین طلاق فون کے ذریعے یا واتس اپ کے ذریعے اس طرح سے لکھ کے بھیجتے ہیں ایک کے بعد ایک تو کہیں نہ کہیں گلتی تو وہاں ہوئی ہے تو ہی تو سرکار اٹھا رہی قدم دیکھئے اصل چیز یہ ہے کہ اگر شریعت پہ عمل نہیں ہوگا ایک تو شریعت ہے اور شریعت میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے البتہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا آپسی مسئلہ ہے کہ اگر آدمی تین طلاق دیتا ہے تو ایک فرقہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی طلاق واقع ہوئی اور دعلم دیوبند کے علماء اور دعلم کا جو مسلک ہے سنیوں کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ تین طلاق دی ہے تو وہ تین ہی واقع ہوگی تو اگر یہ نافذ ہو جاتا ہے تو نقصان کس کو ہوگا فائدہ کس کو پہنچے گا مسلمانوں کو سراسر نقصان پہنچے گا اور علمیاں یہ ہے کہ اس ملک میں دو قانون ہیں ایک مسلمانوں کے لئے ایک غیر مسلموں کے لئے اگر غیر مسلم کے یہاں طلاق واقع ہوتی ہے تو ماں ایک سال کی سزا اور اگر مسلمانوں کے یہاں طلاق ہوتی ہے تو ماں تین سال کی سزا تو یہ دوہرہ قانون ہے اور یہ قانون چننے والا نہیں ہے اس سے کیسے بچیں گے کیا راستہ آپ کے لئے جو لوگ شریعت پہ عمل کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بل پاس ہو گئی نہیں کیوں نہیں ہوگا اس کی وجوہات ہیں جیسے مثلا راجع سوا میں جا کے اٹھکے گا تو بائیس میں ہو جائے گا نہیں بائیس میں کہاں ہوگا ابھی تو راجع سوا میں اکثریت وپخش کی ہے وہ تو ہے بائیس میں تو مکمل ہو رہا ہے بائیس میں مکمل ہونے کے بعد اگر یہ بل پاس بھی ہوتا ہے تو جو اصل مسلمان ہیں وہ ان تمام مسائل کو اپنے گھر میں بیٹھ کے سلجائے گا اور دار القضاء جو بنی ہوئی ہیں ہمارت شریعہ جو بنی ہوئی ہیں اپنے مسائل ان سے رجوع کریں گے قرآن مسلمانوں کے لئے کیا کہہ رہا ہے اس مسئلے پہ کس مسئلے پہ طلاق پہ سچائی کیا ہے اس کے اندر اس کے اندر تو کھلی سی بات ہے اور کھلا اعلان ہے قرآن کا یہ آیت پوری کی پوری جو ہے وہ طلاق کے بارے میں ہی ہے یہ اعلیدہ بات ہے جو ہمارے وکلہ ہیں وہ صحیح موقف نہیں رکھ پاتے وہاں عدالتوں میں طلاق دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دو اور پھر ایک طلاق دے کر کہ شریعت نے کہا ہے کہ ایک طور رک جاؤ ہو سکتا ہے کہ شوہر بیوی کے اندر مسالحات پیدا ہو جائے جب ایک طور گزر جائے تو اس کے بعد پھر دوسری طلاق دو اس کے بعد بھی شریعت نے چھوٹ دی ہے پھر ایک طور گزر جائے تو پھر تیسری طلاق دو لیکن اس کے برعکس اگر کوئی شریعت کے خلاف کرتا ہے تو طلاق واقع تب بھی ہوتی ہے تین طلاق تو یہ دی ہمارے ساتھ آوی صاحب جنہوں نے طلاق کے مسئلے پہ کھل کے بات کی کہ سراسر سرکار جو بھی کر رہی ہیں اس میں مسلمان عورتوں کے لئے نقصان ہے اور تین سال کر سزا رکھی گئی ہے مسلمان مردوں کے لئے بہت بڑی خطرے کی بات ہے میں ایم ایس اختر خان قدوم میل نو دے لی مردوں کے لئے